دونوں الفاظ سننے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں رحمان اور رحیم اور یہ سب نکلے بھی رحم سے ہیں لیکن میں بہت فرق ہے رحمان سے مراد ہے فوری طور پر رحم کرنے والا اور رحیم سے مراد ہے جو ہمیشہ رحم کرتا رہے ہر آنے والے وقت میں انسان کی فطرت ہے کہ انسان جلزباز ہے اس کو فوری رحم چاہیے ابھی اسی وقت اور انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کا رحم ملتا رہے تو ان دو الفاظ کے استعمال سے اللہ تعالی نے انسانی فطرت اور ضرورت دونوں کے تقاظم کو پورا کر دیا اب اس مقام پہ آ کر جو غیر مسلم ہیں وہ خاص طور پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ تعالی اتنا رحمان اور رحیم ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کیوں وہ ہے تو پھر وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالتا ہے تو اس کا جواب ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا جب یہ حدیث بیان ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ بھرا کون انکار کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ نے کہا تو جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جو بھول گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے گنجائش رکھی ہے بلکہ یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آلہ ترین مقامات میں جو سب سے آلہ مقام ہیں وہاں ہر انسان کے لئے آدم اللہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے لئے محل ہے یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اسے حاصل کریں یا نہیں اور اگر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو یہ اپنی مرضی سے اور اپنے اعمال سے وہاں نہیں پہنچ پاتا اور اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو اس رستے کا بھی وہ خود اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو زبردستی جہنم میں نہیں بھیجتا